نمستہ ساتھیوں آج ہم بات کر لیتے ہیں بھائی دوبائی سے ریلے کر جی ہیں بھائی دوبائی تو آپ کو بتایا ہے ہر بار جتنی بھی بار کوئی بھی اگر اپٹیٹ آتی ہے تو کم سے کم انڈیا کے لیے اچھی ہوتی ہے باقی دیس کے تو ہم نہیں کہہ سکتے باقی ابھی بھی اور بھی اپٹیٹ آئی ہے 21 مارچ کی اگر بات کریں تو آج بیسے 22 مارچ ہو چکی ہے سرکار نے ایک اچھی اپٹیٹ ڈالی آپ لوگوں کے لیے مٹنگ ہوئی تھی مٹنگ میں آپ کو بتا بھی یہ کہ جو ساسک ہیں المقتام علی انہوں نے اچھے والے دو اپٹیٹ آپ لوگوں کے لیے دیئے ہیں آپ لوگوں کے لیے ویسے تو پوری بڑھن کے لیے دیئے ہیں ان کا ٹارگیٹ ہے کہ بھائی دوبائی میں زیادہ سے زیادہ ٹوریجن کو بڑھاو ملے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سریدہیں ملے اس کے لیے انہوں نے دو نئے ویزا کی بہوچنا کیے جیان دو نئے ویز ویزا بھی جاری سرکار کر دے گی آلانکہ اس کی ڈیڈ ابھی آئی نئے امید ہے کی فرح ہے اپریل سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں جیان دو ویزا کی اچھی نیوز یہ ہے جو لوگ بار بار جن کو دو ہی جانا ہوتا ہے یا پھر اور بھی جیسے دس وارہ کھنٹری ہیں ان کو بین کر کے رکھا تو ہو سکتا ہے یہ ویزا ان کے لیے ابھی سٹارٹ ہو جائے باقی جیسے پاکستان وغیرہ ویزت ویزا بند ہے ورپر میں تو بند ویسے بھی پڑھیں تو ان کے لیے یہ س سرکار نے دو ویزا زارے کی ایک پہلا ویزا ہے ریموٹ ویزا جی ہاں سیکنڈ ویزا کی بات کریں ملٹیپل پانچ سال کا ملٹیپل انٹری ویزا جی ہاں دونوں ویزا کے پالے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ سرکار نے یہ ویزا کیوں سٹارٹ کیے ہیں ان ویزت سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان کا چارجز مگرے کتنا ہو سکتا ہے جی ہاں ویڈیو پورا دیکھیں اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کر کے ب دو ویزا کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو دوبائی سے ریلیٹیڈ نہیں ملتی رہے تو چلیئے شروع کر لیں جی ہاں بھائی کس مالس کو جو دوبائی کے ساتھ اگر ہونے اپنی ٹیوٹر کے ماتن سے بھی غصنا کر دی تھی دو ویزا ہونے سٹارٹ کیے ہیں پہلے پیزا کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں ریموٹ ویزا جی ہاں یہ ویزا کیا ہوتا ہے ریموٹ کا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں ٹی وی کا ریموٹ اسی کا ریموٹ اسی کو مانتے ہیں یہ ریموٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دوبائی میں بیٹھ کے کوئی بھی آدمی دوسری دیسوں کے لیے دوسری دیسوں میں کمپنیوں کے لیے کام کر سکتا ہے ایک ریموٹ کی طرح یہ ویزا رہے گا جی ہاں کنٹرول ہو گئے نا دوبائی میں بیٹھ کے دوسری کمپنیوں دوسرے دیسوں میں ریموٹ کی طرح کام کرنا بزنس کرنا یا جوب سے ریلیٹیڈ ہم بات کریں تو یہ ویزا ایک سال کا رہے گا جی ہاں یہ علاقی نیوستوچ ہے میں نے پہلے بھی میں نے ویڈیو گنایا تھا اس ویزا میں لیکن سرکار نے تب اپنے ویزا رکھے تھے ابھی اس کو گوشنا کر دی ہے ویزا سٹارٹ ہو جائے گا سائد اپریل میں امید ہے باقی گوشنا کی ڈیٹ نہیں کی بتائیے کہ بھئی اس کا اتنا چار لگے گا یا پھر اتنے ٹائم سے یہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا لیکن جلد ہی امید ہے اپریل میں ویزا سٹارٹ ہو سکتا ہے اس ویزا کا موٹا موٹا فائدہ یہ بہت سارے ان لوگوں کو ملے گا جو دوبائی میں ر دوسرے دیسوں کی کمپنیوں کیلئے کام کر سکتے ہیں جی ہاں یعنی وہ رہیں گے دوبائی میں ان کا پروسیس چلے گا دوسرے دیسوں میں جیسے ابھی ورک فروم ہوم کر رہے ہیں نا سیم وہ پروسیس رہے گا ایک سال کا یہ ویزا مل جائے گا یہ لیگل طریقے سے کوئی سرکار نے گوشنا کر دی ہے سیکنڈ بات کر لیتے ہیں ملٹیپل ویزا جی آئے ملٹیپل ویزا ویسے تو پہلے سے ہی تھا ملٹیپل ویزا آتا ہے ملٹیپل ویز بازی زیادہ لگتے ہیں نورمل ویزا تری منت کا اٹھارہ ویزا رمیاز آتا ہے ملٹیپل ہوگے تو چالیس زیادہ شکر لگتا ہے اس میں آپ روز فلائٹ کرو آو جاؤ کوئی منائی نہیں ہو سکتی جی ہاں لیکن یہ جو بیزا ہے اس کو پانچ سال کا بیزا کر دیا جی ہاں یہ بیزا زیادہ تو ان لوگوں کیلئے زیادہ بینیپل رہے گا کی جو مالیچ یہ بار بار دوگئی کو جانا ہوتا ہے مہینے میں ایک بار یہ سال میں دو بار تین بار تو ان کو ہر بار نیا وی بزنس میں ناظمی یا توریسٹر کوئی بھی ہو بار 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 بیزا اپلائی کرنا ایک مائنمنٹ ہی ہو جاتی کیونکہ ایک ہی چیز کو بار بار کرو گے تو آپ کو بھی اڈک ہوتی ہے تو یہ سرکار نے توریزم سیدہ تارگیٹ ہے توریزم کو بزنس کو بڑھانے کا پرپس بھی سرکار کا اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جیسے انگلینڈ کے جو ویروپی دیسوں کے لوگ سب سے زیادہ یو یہ آتے ہیں جی ہاں بزنس کے پرپس سے وہ لوگ آتے ہیں اندیا کے بھی بہت لوگ جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو آپ جھنجھٹ ختم ہو گیا ہے ایک بار وہ بیزا لیں گے پانچ سال تک وہ فری رہے گے جی ہاں اس میں بیزا پانچ سال کا مطلب یہ ہوگا پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ وہ چھے مہنے تک آپ جیسے ایوکے کنیڈا وغیرہ میں بیزا مل جاتا چھے مہنے تک آپ وہاں پر رکھ سکتے ہو لیکن اس کی جو نیوز نکل کے آرہی ہے علاقی ادھکاری کوشنا نہیں ہے تین مہنے کا سننے میں آرہا ہے کہ بھی ایک بار آپ جاؤ گے تو ت تین مہنے تک آپ دو باری رکھ سکتے ہو اس کے بعد اپنی دیس آجاؤ اس کے بعد آپ دوبارہ جا سکتے ہو ریگولر آپ چار مہنے پاس میں اس میں نہیں رکھ سکتے ایسا سننے میں آیا باقی سرکار اس کی نئے طریقے سپریٹ ڈالے گی تو اس کے بارے میں پتا لگے گا جی ہاں لیکن کم سے کم یہ بھی ٹھیک ہے ایک بار ویزا لے لیا پانچ سال تک فری ہے پھر آپ ایک بار جاؤ کتنی بھی بار جا سکتے ہو تین مہنے تک ریکولر رکھ سکتے ہو چی تین مہنے تک رکھو آپ کی مرضی پر ڈیپیڈ کرے گا اب اس کے چارجز کے بارے میں سرکار نے ابھی تک نہیں بتایا ہے اب آپ سما سکتے ہیں تین مہنے کا ملٹیبل ویزا کا چالیس زہر پر اگر سرکار لیتی ہے سرکار کا ویزا کا فیس ہے سننے میں یا پھر نورمل اگر ویزا ایک ون انٹری والا ویزا ہوتا ہے اس کی پہ ڈھارا ویزا پہ لگ جاتے ہیں تو پانچ سال کے ویزا کی فیس کتنی ہونی چاہیے اگر کچھ حساب سے دیکھیں تو یہ بیزا بہت کوشلی پڑے گا لیکن اس کی تولنا کر لیتے ہیں یوکے سے یو ایسے سے کرنیڈا سے آپ یو ایسے امریکہ کا بیزا آپ لیتے ہو دس سال کا آپ کو ملتا ہے ملٹیبل ویزا دس سال کا آتا ہے کتنا پیسہ لگتا ہے ایک سو ستر ڈالر ایک سو سی دو سو ڈالر پکڑ دویا یعنی بارہ تیرہ پندرہ ہزار روپے میں آپ کو دس سال کا امریکہ کا بیزا مل جاتا ہے جو لیگل ہوتے ہیں ان لوگوں کو ملتا ہی ہے چھ مہنے تک آپ امریکہ میں رہ سکتے ہیں لیکن آپ سوچنا ہے کہ بھئی ویزا کا فیز کتنا رکھے گا وی کا فیزا تو ویسے ہی مہنگا ہے اس کا دس سال کا فیزا بارہ تیرہ ازار میں آجاتا ہے وی کا تین مہنے کا سنگل انٹری فیزا اٹھارہ بیزا آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں مہنگا تو ہے باقی آکے گوزنا بیزا علانکہ اس میں دیکھئے کہیں نہ کہیں ایک آپ لوگوں کو یہ فائدہ بھی اس میں ہو شکتا ہے آپ کو پتہ ہے وی میں پچاس دسک سے کفالا سسٹم چلتا آ رہا ہے کفالا سسٹم کا مطلب سمجھ گئے جیسے وی نے سعودی سرکار نے کفالا سسٹم کلوز کر دیا لیکن پھر بھی وی میں یہ بھی دوبائی میں ابھی بھی کفالا سسٹم چل رہا ہے کفالا کا مطلب آپ انڈیا سے جس ویزا میں جا رہے ہیں ریسپونسر کمپنی ہے یا پھر آپ کا مالک ہے اس کی مرجی کے پین آپ دوسری کمپنی میں نہیں جا سکتے دوسری کمپنی میں جوگ نہیں کر سکتے جوگ چینز نہیں کر سکتے ایسا پروسس آپ کو سب کو پتائیے علانکہ وی میں نوک جوگ چینز کر لیتے ہیں چھ مہنے کے بعد میں لیکن یہ ایک جتیل پرکریا ہے پہلی جس کمپنی میں ہے اس سے آپ کو اینو سی لینی ہوگی وہ کمپنی آپ کو لکھت میں دے گی تب ہی آپ دوسری کمپنی میں جوگ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دیرے دیرے بھی سرکار خات اور سی دوبائی میں بات کرو تو ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم کفالا سسٹم کو کروز کر دیں جی ہاں کفالا سسٹم کے بارے میں ایسی نیوز نکل کے آ رہی ہے کہ اس کو دیرے دیرے اس میں بدلاؤ کیا جائے تاکہ لوگوں کو ورکلوں کو سولیت میں سکے کمپنیوں کی منورجیت میں کم ہو سکے ایسی نیوز نکل کے آ رہی ہے بس یہ اپڈیٹ آپ لوگوں سے سیٹھ کرنی تھی ساتھیوں اس میں جو بھی کوئی اگر نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ویڈیو چھا لگے تو لائک سیٹھ کریں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اچھی جان کریں گے